یہ وہ لڑکے ہیں جو جب بیوی لینے جاتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے کباری بیوی ملے تو تم جب کباری نہیں روگی تو تمہیں کہ یہ بیوی بنائیں گے کبھی سٹوڈنٹس کا جہاں تک ہے انہوں نے جو بھی کی ہے گھنڈا گردی یا پتھراؤ یہ ایک رجحان اور ایک ٹرینڈ پورے ملک کو دینے والی بات ہے کہ اپنی باتیں ہم یوں منوا سکتے ہیں ہمارے ہاں لڑکے لڑکی کی دوستی کا مطلب ہی سیکشل ریلیشن ہے کوئی ایج نہیں دیکھی جا رہی کوئی رتبہ نہیں دیکھا جا رہا اتنی دنیا بدل چکی ہے پاکستان کی کہ بندہ یعنی کہتا ہے یا اللہ قیامت کے آنے سے پہلے قیامت آگئی ہے جی اسلام علیکم میں ہوں سیف اللہ بھٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں تیبازیا یوٹیوب چینل میڈم آج ایک ہمارا جو ٹاپک ہے سٹوڈنٹس نے انگامہ کیا آپ کا کیا موقف ہے اس پر کیا کرنا چاہیے تھا کہاں پر مسٹیک ہوئی سٹوڈنٹ کا موقف ہے آپ نے جب ہمیں آن لینڈ پڑھایا ہے تو آپ ہمارا آن لینڈ اگزیم لیں آپ فیزیکل نال اگزیم ہم سٹیپ بے سٹیپ بات کرتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ پورا وہ میڈیا میں اپنی بات کو سامنے اپنے موقف کو سٹوڈنٹس لاتے ہیں کہ اسپیسیفک یہ ایک درسگاہ کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے تو اپنی اقتضامیاں تک یہ بات کو چاہتے کہ ہم نے آن لین پڑھا ہے ہمارا آن لینڈ اگزیم لیں اور پھر اس کی بڑی سالیڈ ریزنز بھی پیش کرتے ہیں دونوں طرف سے مطلب ایک بات ہوتی ہے اگر ایک بہت ہی ڈیڈ لاغ لگتا تو کچھ گورنمنٹ اس میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے طریقے سلیکے سے بات ہوتی ہے اس طرح تھوڑی ہے کہ اگدم سے جب ویڈیوز وائر تماشا بن گیا کہ ہر بات ہم سوشل میڈیا پر آئیں گے تو ہماری ماننی جائے گی سٹوڈنٹس کا جہاں تک ہے انہوں نے جو بھی کی ہے گھنڈا گردی یا پتھراؤ یہ ایک رجحان اور ایک ٹرینڈ پورے ملک کو دینے والی بات ہے کہ اپنی باتیں ہم یوں منوا سکتے ہیں یہ بالکل اس کو میں اس کی کوئی حوصلہ افضائی نہیں کروں گی یہ کوئی محذب معاشروں کی بات ایسی نہیں ہوتی دوسری بات یہ کہ ہاں آن لائم چونکہ وہ پڑھائی نہیں ہو سکتی نہیں ہوئی جو کہ فیزیکل ہے تو انہیں ڈائرہ کے اگزیم فیزیکل ٹاف ہون ہے جبکہ انتظامی ہے تو ہی ہوگا کہ آن لائم میں چیٹنگ ہے چیٹنگ تو ہماری فیزیکل میں بھی اتنی سٹاپ حالانکہ نہیں ہو سکتی لیکن آن لائم میں ہے تو اس کا یہ حل ہو سکتا ہے کہ آپ اتنا ٹاف اگزیم نہ لیں جس طرح کی پڑھائی ہے کرائی ہے یا ہوئی ہے ان کی اس کے مطابق ذرا تھوڑا سا نرم اگزیم لے لیں بچے جو ہیں وہ آپ کو پتہ پورا سال محنت کرتے ہیں ابھی یہ کوویڈ والا تو بہت ہی برا وقت گزرا ہے تو یہ نہ ہو کہ فیزیکل اگزیم سے کئی بچے جو ہیں وہ احساس کمتری میں چلے جائیں نکامی کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جائیں فیل ہو جائیں کئی اسے تو آپ سوفٹ سا اگزیم لیں لیکن لیں فیزیکل کیونکہ اس سوسائٹی میں چیٹنگ جو کہ گلی گلی کچھے کچھے قدم قدم پہ چیٹنگ ہے بچے اپنے ماں باپ سے چیٹنگ کرتے ہیں اپنے آپ سے کر رہے ہیں تو اگزیم میں تو آن لائن چیٹنگ بہت ہوگی کوپی بیسٹ ہی ہوگا اب سٹوڈنٹس اتنا پڑھتے نہیں ہیں سٹوڈنٹس کو نا اس میں پڑھنے والے تو شاید تھوڑے ہوتی ہیں گنڈا کرتی اور یہ اس طرح کے رجحانات والے بچے بہت زیادہ ہیں جو کہ یہ محول دیتے ہیں لیکن دوسری اس کے ساتھ ایک انہی سٹوڈنٹ میں سے یہ حرکت بھی وائرل ہوگی کہ وہ ایک سٹوڈنٹ لڑکا اور لڑکی کسی یونیورسٹری کے تو انہوں نے بدفعلی کی اور وہ پریگنٹ ہو گئی اور پھر وہ لڑکی جو ہے گھر سے جھوٹ بول کے پیسے لے کے آئی لاکھوں کہ میں نے فیز دینی ہے اور وہ اس نے ورشن کرانا تھا وہ لڑکا اس کو لے گیا اپنی جان چھڑانے کے لیے کسی کلینک میں وہاں میں انیستیزیا آورڈوز ہو گئی لڑکی مر گئی اب وہ اس کو اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے جنہوں کو اس لڑکی کی لاش کو اٹھا کے وہ کسی ہسپیرل میں چھوڑ کے بھاگ رہا تھا تو وہ جو تصویر وائرل ہوئی اس کی وجہ سے وہ لڑکا کرفتار ہو گیا یہ جو سی سی ٹی وی کیمرے میں فوٹیج آئی ہے جن لڑکی کی اور لڑکے کی تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس کو قتل کہا جائے اس کا ذمہ دار کوئن ہے آئیے بہت دور کی بات آپ کر رہے ہیں اس کا ذمہ دار کوئن ہے اس ذمہ دار اس کا آپ کا معاشرہ آپ کی گورنمنٹ آپ کی آپ کا سوشل میڈیا آپ کا الیکٹرونک میڈیا آپ کا وہ محول آپ کے گھر کی تربیت آپ کے کالج یونیورسٹی یہ تو بہت ساری فیکٹرز ہیں جو یہ اس طرح کے بچے بنا رہے ہیں یہ کوئی ایک نہیں ہے ماں کی اغوشت سے لے کے تو آخری وقت تک جو یونیورسٹی میں یہ فیل ہوئے ہیں وہ سارے مجرم ہیں کیوں یہ ایک نہیں ہوتا جو سوسائٹی اس وقت پاکستان کی ہے اور بنتی جا رہی ہے اس میں جو ہمارے سٹوڈنٹس جو حرکتیں کر رہے ہیں اور جو والدین جس طرح ان کو چیٹ کیا جارہا ہے والدین کو اور والدین خود بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کا یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں سیکشلر ایلیمنٹ بہت زیادہ یعنی ہمارے ہاں لڑکے لڑکی کی دوستی کا مطلب ہی سیکشلر ریلیشن ہے اس میں لڑکا لڑکی بھی نہیں ہے اس میں اسادزہ سٹوڈنٹس کے ساتھ ہیں اور کوئی ایج نہیں دیکھی جا رہی کوئی رتبہ نہیں دیکھا جا رہا اتنی دنیا بدل چکی ہے پاکستان کی کہ بندہ یعنی کہتا ہے یا اللہ قیامت کے آنے سے پہلے قیامت آگئی ہے نہ اسادزہ کو اپنی ذمہ دری کا احساس ہے نہ بچوں کو اپنے والدین کی شرم و یاکا نہ لڑکیوں کو یہ سمجھ آتی ہے کہ بھئی یہ جو لڑکا مجھے چکمہ دے رہا ہے شادی کا دے رہا ہے ہوتل کے کمرے میں لے جا رہا ہے یہ حرکتیں کر رہا ہے یہ میرا کیا ہوگا میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جو فوٹیج یا یہ جو کلپ وائرل ہوا ہے اس سے ہی لڑکیاں عبرت پکڑیں کھئی دفعہ میں نے یہ ہزار دفعہ ان لڑکیوں کو کہا ہے کہ لڑکوں کی بات مردوں کی بات کو دفع کرو میں آج پھر لڑکیوں کو کہہ رہی ہوں کہ ایک بات یاد رکھو کہ یہ وہ لڑکے ہیں جو جب بیوی لینے جاتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے کباری بیوی ملے تو تم جب کباری نہیں روگی تو تمہیں یہ بیوی بنائیں گے کبھی تم جب گھر سے کالیج یونیورسٹری پڑھنے آتی ہو تو تمہارے ذہن میں یہ کیوں نہیں رہتا کہ یہ جو میرا ٹیچر ہے یہ مجھے اچھے مارکس دینے کے لیے میری پرموشن کے لیے یا میرے تھیسس کے لیے میری عزت سے کھیل رہا ہے اور میں اپنے والدین کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہوں ان سے چیٹ کرنے ہوں اپنے ساتھ چیٹ کرنے ہوں اس کا انجام دیکھا ہے پریننٹ ہوتی ہیں پر چوری چھپے ان کے ابارشن ہوتے ہیں اور یہ کوئی ایک نہیں ہے کئی اس قسم کے کیسز ہوتے ہیں کہ وہ مر بھی جاتی ہیں انہیں گڑوں میں پھینک دیا جاتا ہے یہ بہت کامن ہے یہ تو ایک اتفاق سے ایک سٹوری سامنے آگئی تو اس سٹوری سے لڑکوں نے تو عبرت نہیں پکڑنی لڑکیوں کو پکڑنی چاہیے عبرت کے برا حشرت ان کا ہوتا ہے لڑکی تو پریننٹ نہیں ہوتے لڑکوں کو کمار بنے کی غام بھی نہیں ہے ان کو تو یہ لڑکیوں کو کچھ کرنا چاہیے کچھ اپنے آپ پہ رہم کرنا چاہیے اپنے والدین پہ رہم کرنا چاہیے تو اس میں تو بہت سارے فیکٹر ہیں ماں کی آگوش سے باپ کی وہ نظر جو اس نے شیر کی نظر سے دیکھنا تھا سادزہ کی وہ ذمہ دائی جو اس نے سٹوڈنٹس کو اولاد کی طرح پڑھانا تھا ٹریننگ دینی تھی اور پھر اس کے بعد یونیورسٹریز کے وہ محول اور آپ کا وہ میڈیا جو ہر وقت ایسے ڈرامیں اور ایسی فلمیں اور ایسے پروگرامز دکھاتا ہے جس میں یہ جذبات اُبھارتا ہے یہ کوئی اور فہاشی اور رزق حرام اور غیر طیب رزق کتنے فیکٹر سے بتائیں گے کہ اس کا پھر انجام یہ ہوتا ہے تو